موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیا آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج کے شو میں باتچیت کا آغاز ہم کریں گے امریکہ میں سابق صدر ڈونالڈ ٹرامپ ور ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے اور تجزیہ کریں گے کہ اس سملہ کے بعد امریکی سیاست اور انٹرنیشنل سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں نیز یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے ہفتے امریکہ میں نیٹو کا اجلاس ہوا اس کے دنیا پر کیا اثرات پڑیں گے اور بھارت میں امریکی صفیر کی اس وارننگ پر بھی تفسرہ کریں گے کہ ابھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات اتنے گہرے نہیں کہ امریکہ بھارت کی سٹریٹیجک اٹانومی کا خیال رکھے پاکستان کی سرکار کی جانب سے امران خان کی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے اس صورتحال کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے نیز اس صورتحال پر بھی تفسرہ کریں گے کہ کنیڈین اکبار نیشنل پوسٹ کا مشورہ ہے کہ لبرٹ پارٹی کے ایم پی ٹرودو کو پارٹی لیڈر کے عدے سے ہٹائیں سو ان تمام سوالات کے لیے آج ہم ایز یوزیل بات کریں گے تاہر گورہ ساتھ سے تو باتچیت کا آگاز کرتے ہیں امریکہ میں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے آپ سیٹرڈے کی شام کو شاید اسٹریلی کو یوٹیوب پر لائف دیکھ رہے تھے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس تمام صورتحال کو لائف اوبزرف کرنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ آن این آف پریزیدنٹ ٹرمپ کی ریلی آ رہی تھی میں بالکل شاید اس کو مس کر گیا لیکن پانچ دس منٹ کے بعد میں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ دیکھا کہ پریزیدنٹ ٹرمپ پہ حملہ ہوا ہے تو پھر میں نے آگے پیچھے کر کے دوبارہ سوشل میڈیا کو دیکھا تو میرا خیال ہے کہ ان پہ حملے کے پانچ دس منٹ بعد ہی آہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک خوفناک اٹیک ہوا ہے پریزیدنٹ ٹرمپ پہ اور جس کے اب ویڈیو کلپس پوری دنیا کی ٹیلیویجن کی سکرینوں پہ چل رہے ہیں تو اس وقت امیجیلی تاثر یہی تھا کہ امریکہ کی جو پولرائز پولٹیکس ہے وہ آہ پھر شدید وائلنس کا شکار ہوئی ہے اور میرا خیال ہے میری طرح ملینز لوگ not just in کینیڈا in the United States around the globe tense ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو ایک ریلیف تھا وہ یہ تھا کہ پریزیدنٹ ٹرمپ آہ اس آہ قاتلانہ حملے سے آہ بچ گئے آہ کسی سخت حادثے آہ تک پہنچنے کی صورت میں بلکہ آہ ان کا کافی میں سمیتوں بچاؤ ہوا اور ان کے آہ کان آہ رائٹ ائیر پہ آہ کی جلد سے گولی جس طرح نکلی آہ چھلنی کرتے ہوئے جس طرح خون آہ بہا پوری دنیا نے دیکھا لیکن پھر اگلے کچھ منٹوں کے بعد یہ بھی اندازہ ہوا انفرشنلی کہ وہاں پہ پیزیدنٹ ٹرمپ کا جو ایک سپورٹر تھا وہ بچارہ اس میں مارا گیا اور شاید ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے آہ پھر آہ یہ بھی پتا چلا کہ جو شوٹر ہے آہ جو آہ میٹھیو کروکس کے نام کا ایک لڑکا بیس سالہ وہ بھی سیکرٹ سروس کی فائرنگ سے آہ مارا گیا ہے اور امیج ایڈلی سوشل میڈیا کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں اتنا کچھ وہاں پہ پھی پھیلا آہ کانسپیریسی تیوریز بھی پھیلیں اور اس کے ساتھ ساتھیں ایک ویڈیو کلپ یہ بھی امیج ایڈلی سامنے آیا جس میں کہا گیا ایک سپورٹر کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو رائفل لے کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا آہ اس امارت پہ تو جو میرے تاثرات بنتے ہیں وہ یہ تھا کہ یہ آہ پینسلوینیا کے ایک علاقے میں ہونے والی آہ ریالی تھی ایک کاؤنٹی تھی آہ کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں آہ اور اس کاؤنٹی میں کوئی امارتیں بھی بہت نہیں تھی تو وہاں پہ کچھ جو کاؤنٹی کے بانز ہوتے ہیں جہاں پہ آہ غلے کو یا آہ پیشوں کو یا جن کو ہم کہتے ہیں جانوروں کو آہ رکھا جاتا ہے تو اس طرح کی کچھ دو چار امارتیں تھیں ایک آہ وہ پوڈیوم تھا جس پہ پریزنٹ ہم کھڑے تھے سیکیورٹی تھی آس پاس تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ بھئی یہ کیسے ہوا یا تو یہ ہو کہ کسی شکاگو نیو یارک کے شہر میں بہت ساری ہزاروں بیلڈنگوں کے بیچ میں صدر ٹرم باتشید کر رہے ہوں تو کسی بیلڈنگ سے کوئی شخص نشانہ ان کا لے اتنی مطبع آہ گاؤنما کاؤنٹی میں ہاں ریموٹ ایڈیا میں آہ امریکہ میں مطبع کاؤنٹی بہت وائبرنٹ ہے آئی ڈو انڈسٹین لیکن ایک کاؤنٹی میں ان کی ریلی ہو رہی ہے جلسہ ہو رہا ہے اس میں ایک شخص جا رہا ہے اور اس کے بارے میں پھر یہ بھی بعد میں ایک آئی ویٹنس نے بتایا کہ وہ ایک جو شخص جا رہا تو اس کو رائیفل لے کر جاتے بھی دیکھا اور اس نے پولیس کو وان بھی کیا تو آہ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے وہ کتنی وائلنس کا شکار ہے کتنی ڈیوائیڈڈ ہے تو بالکل سیٹیڈے کو شوق میں نہ صرف میں پوری دنیا چلی گئی کیونکہ یہ میرے خیال ہے کینڈی صدر کینڈی پر قاتلانہ حملے کے بعد جی یہ اس طرح کا کوئی واقعہ امریکہ کے اسٹری میں ہوا ہے کہ جس میں کہ اتنے کھلے عام کسی ایکس پریزیڈنٹ ہی صحیح اس کے اوپر اس طرح عام کیونکہ امریکہ بہت زیادہ آہ سٹرانگ ان معاملات میں law and order کے معاملات میں سمجھا جاتا ہے جی مطلب اب یہ ہے کہ امریکہ سمجھا تو جاتا ہے law and order کے معاملات میں بہت سٹرانگ مگر امریکہ میں وائلنس بہت ہوتا ہے آہ شوٹنگ کے ہم آئے دن واقعات سنتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو آہ گن کنٹرول کا معاملہ ہے وہ بھی ایک پولٹیکل معاملہ ہے ریپبلکن پارٹی کا کہنا ہے جی کہ کوئی آہ گن کنٹرول نہیں ہونا چاہیے ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ گن کنٹرول جو ڈیموکریٹس کے رورل آہ کانسٹیچونسیز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گن کنٹرول کا کوئی آہ ایشو نہیں ہونا چاہیے کوئی اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے مگر جو ان کے اربن علاقوں کے آہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں چاہے وہ سینیٹرز ہو چاہے وہ کانگریسمن ہو وہ پابندی کی بات کرتے ہیں تو خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے یہ ڈیوائیڈڈ پولٹیکس کا بیسیکلی آپ یہ آپ کا پوائیڈیٹس کی ڈویجن نہیں ہے یہ سوسائیٹی کا بھی ایک رویہ ہے مطلب میں اس میں ہم جو امریکنز ہیں ان کے جو پوائنٹ او ویو ہیں ان کی ریسپیٹ کرتا ہوں لیکن جو پولریزیشن ہم کچھ سالوں سے پولٹیکس میں دیکھ رہے ہیں پہلے بھی رہی ہے پولٹ پولریزیشن کوئی امریکہ میں نہیں ہے ابراہیم لینکن کا مرڈر آہ جان ایف کینیڈی کا مرڈر اور پھر بہت سارے سینیٹرز اور کانگریسمن پہ بھی کئی طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی کچھ سال پہلے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو پولٹیکل وائلنس ہے وہ انفرچونیٹلی ہے اور اب یہ ہے کہ اس لیول پہ پولٹیکل وائلنس جاہے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اگلا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ایک بار پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں فارمر پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ امریکہ میں جو بھی ایک بار پریزیڈنٹ رہتا ہے اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے دم چھلا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس شیوٹنگ کے فوراں بات سوشل میڈیا پر کانپریسی تھیریز بہت زیادہ چلنی شروع ہوئی آپ ان تھیریز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ بیس سالہ قتل میتھیو کروکس پاس والی عمارت کی چھت پر کیسے پہنچا تو یہ سوالات آپ تھوڑا سا آپ نے ان کو ٹچ بیس کیا ان کو دوبارہ ذرا الیبریٹ کیجئے کہ یہ کیا پوسیبیلٹیز ہیں اور ان کا کیا انپیکٹ ہے دیکھئے پہلے تم کانسپیریسی تھیوریز کی طرف آتے ہیں بہت ساری کانسپیریسی تھیوریز امریکہ میں ہیں ایک دو جو صدر ٹرمپ کے مخالفین ہیں ان کی کہ یہ کانسپیریسی تھیوریز ہے کہ جی یہ صدر ٹرمپ نے پاپلر ہونے کے لیے خود ہی کروایا یہ ان کا اورکیسٹریٹڈ ہے دوسری کانسپیریسی تھیوری جو صدر ٹرمپ کے حامی لوگ ہیں ان کی یہ ہے کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کا کام ہے اور جو آہ لیفٹسٹ ہیں امریکہ کے وہ صدر ٹرمپ کو مارنا چاہتے تھے اب میں ان دونوں کانسپیریسی تھیوریز کی طرف آتا ہوں پہلی جو یہ کانسپیریسی تھیوری آپ کو سوشل میڈیا پہ چلے گی اور ایون پاکستان بھارت ادھر ادھر کے لوگ بھی اس طرح کی کانسپیریسی تھیوریز چلا رہے ہیں چلیے وہ جو آہ دیش ہیں امریکہ سے دور ہیں ان کے ہاں جو کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں وہ میں ابھی نہیں ٹچ کرتا ہوں خود امریکہ کے اندر امریکی اتنی زیادہ کانسپیریسی تھیوریز چلا رہے ہیں میں ان کو آہ ٹچ کرتا ہوں اب جن کا یہ کہنا جی کہ یہ صدر ٹرمپ پہ فائر جو ہوا تھا یہ تو ایک آہ ایسی ہی بندوق تھی کوئی قاتلانہ بہت حملہ نہیں تھا ان کا آرکیسٹریٹر تھا میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ صرف ان کی گوڈ لکھ تھی صدر ٹرمپ کی کو وہ بچ گئے اگر وہ ذرا سا بھی اس وقت وہ ایک لمحے کا بھی چھوٹا لمحہ تھا یعنی ایک منٹ تو بہت بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے ایک سیکنڈ بھی بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے وہ ایک سیکنڈ کا فریکشن تھا جس میں وہ گولی آئی اور ان کے کان کو چھید کے چلی گئی اگر ان کا کان تھوڑا سا ایدر ہوتا یا یوں مو ہوتا تو وہ گولی سیدھے ان کے گال پہ یا ان کی ناک پہ لگ سکتی تھی اور فیٹل ہو سکتی تھی تو صدر ٹرمپ اور ان کے حامی کیوں اس طرح کیا ڈراما رہا چاہیں گے نمبر ایک نمبر دو اگر وہ ایسے ہی ان کا اپنا ڈراما تھا تو اس ڈرامے کے نتیجہ میں ایک اور شخص وہاں پہ instantly کیوں بچارہ مرا چونکہ ایک فائر نہیں ہوا تھا اسی ایک بندوق سے جو میتھیو کرکس چلا رہا تھا کئی فائر ہوئے اور وہ جو مطلب ایک شخص مارا گیا ایک دو زخمی بھی ہوئے تو after all اگر وہ بندوق صرف شکار کی بندوق تھی تو پھر یا ان کا کوئی ڈراما تھا صدر ٹرمپ تو وہ وہ بچارہ شخص کیوں مارا گیا اچھا اب دوسری طرف کی conspiracy theory republican کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ deep state کا کام تھا اب مجھے نہیں پتا اس theory کے پیچھے ان کے پاس کیا شواہد ہے مگر اتنی بات تو میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو بیس سالہ میتھیو کرکس تھا وہ کوئی اکیلا شخص تھا میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں i don't know کہ ایک بیس سالہ شخص جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ republican کا member بھی تھا اچھا یہ بھی leftist کہہ رہے ہیں بھئی وہ تو republican کا member تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گولی اس نے ڈراما رچانے کے لیے کی تھی بھئی وہ بیس سالہ لڑکا تھا چاہے وہ ریپبلنگ کا سپورٹر تھا یا اس کا بعد میں مخالف ہو گیا وہ اتنا میچیور نہیں تھا political ہی تو وہ اتنی بڑی planning کر سکتا پھر جو conspiracy theories ہیں جو سوالات بھی اٹھ رہے ہیں security کے حوالے سے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ان conspiracy theories کے ساتھ کہ after all جب ایک شخص نے دیکھا کروکس کروکس کو rifle لے کر اوپر چھت پہ جاتی ہو جیسا میں نے کہا وہ صرف دو تین تین بانڈز تھی وہاں پہ یعنی چھوٹی عمارتیں جہاں پہ مویشیوں کو رکھا جاتا ہے جہاں پہ لوگ اپنا چارہ رکھتے ہیں اس طرح کے بانڈز ہوتے ہیں تو اس میں وہ اوپر گیا ہے اور ایک شخص نے دیکھا ہے اس نے پولیس کو inform بھی کیا ہے تو یہ سوالات خود امریکی ٹیلیویجن اٹھا رہے ہیں کہ after all کیوں صدر ٹرمپ کو پہلے ہی ریلی سے نکالا نہیں گیا اچھا تو کیا پھر اب یہ conspiracy theory republicans کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں deep state involved ہے پھر وہ جو لڑکا ہے وہ مارا گیا اب تو کوئی ہم ہمارے پاس کوئی investigation کا طریقہ ہی نہیں ہے کچھ سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہیں کسی نے inspire کیا تھا تمہیں کسی نے کہا تھا کہ تم یہ کام کرو تمہیں کسی نے quote on quote hire کیا تھا اچھا اب وہ ایک لڑکا مطلب conspiracy theories کے پیچھے جو سوالات اٹھ رہے ہوئی ہے کہ وہ ایک لڑکا بیس سالہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے کیسے ایک رورل علاقے کے ایک بان کی building کے اوپر چڑھا اور اس کو چڑھتے دیکھا بھی گیا ہے یہ security پر question آ جاتا ہے کہ americans are considered to be the world's finest security people and they are providing security pretty much everywhere around the world so how come they can ignore such a big event such a big happening in such a big crowd and when it was the question of ex president of united states ہاں ایسا ہی ہے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اب دیکھئے وہ جو مطلب ان کی security lapse جیسے ہم بولتے ہیں security کا fail ہونا یہ خود امریکی میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے خود social میڈیا پر یہ سوال اٹھا رہا ہے چل یہ social میڈیا کو تو ہم reject کر دیتے ہیں جی کہ یہ تو ایسے ہی مطلب کوئی کرونا پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو امریکہ کا مین سٹیم میڈیا یہ سوالات اٹھا رہا ہے اور اس پر انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی جو ڈیپ کانسپیریسیز ہوتی ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں یہ آج تک کبھی ان کی تحقیقات سامنے نہیں آسکے اب ہم جو بائیڈن کی طرف آتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے سیدن ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملہ کی شدیل مضمت کی ہے اور قوم سے اپیل کی ہے کہ قوم موتحد ہو جائے آپ اس اپیل کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے صدر بائیڈن نے قاتلانہ حملہ کی مضمت کی ان کو کرنی چاہیے تھی انہوں نے فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فون پر بات بھی کی ہے جس کا صدر ٹرمپ نے غالباً دو بار انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ایک بار تو اپنے اول آفیس سے ایک میسی دیا قوم کے نام پھر وہ ایک اور پریس بریفنگ میں بہت چھوٹی سی پریس بریفنگ تھی جس میں وہ اپیر ہوئے کاملہ ہیرس ان کے ساتھ تھی اور آم ڈیموکریٹس کے دو تین لوگوں اور ان کے ساتھ تھے تو اس میں انہوں نے شدید مضمت کی ان کی شدید مضمت کرنا بنتی ہے اور آز اپریزیڈنٹ آف دو یونائٹیٹ سیٹس ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے کی یہ اچھی بات ہے پھر ایک اور جو بات ہے جس کا میڈیا پہ چچا ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ قوم متحد ہو جائے اب یہ ایک پولیٹیکل نیریٹیو ہے ویسے تو جو انہوں نے مضمت کی ہے وہ بھی پولیٹیکل نیریٹیو ہی ہوتا ہے لیکن چلیے وہ ضروری تھا اگر وہ نہ کرتے تو ظاہر ہے بہت گریل ہوتے ان کو کرنی چاہیے تھی اب ان کا یہ کہنا کہ قوم متحد ہو جائے تو اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اس جو صدر ٹرمپ ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد امریکن کے پاس ایک اپرچنیٹی ہے کہ وہ اب اپنے اختلافات بھول کے متحد ہو جائیں بھئی یہ صرف پولیٹیکل باتیں ہیں کہنے کی حد تک باتیں ہیں ایسا ممکن نہیں ہے ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی دیش ہو فرینکلی اب اتنے پولرائز سماج ہو چکے ہیں دنیا کے ہر دیش اتنے پولرائز ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ باتیں کرنا جی کہ اب لوگ متحد ہو جائیں قوم متحد ہو جائیں آہ وہ بیمانی ہو چکی ہیں اور ویسے بھی پرسنلی میں اس بات سے اگری بھی نہیں کرتا کہ دنیا کے ایک ہر دیش میں اس دیش کے سارے لوگ متحد ہو جائیں پھر تو ڈیماؤکریسی ختم ہو گئی پھر تو آپ کی اپینین ہی ڈیفرنٹ نہیں ہوگی تو کیسے مطبع آگے نظام چلے گا تو یہ سب ایسے ہی لوگوں کے امکانہ خیالات ہوتے ہیں ہاں اس حد تک کہ جی آپ کا خیال جو بھی ہے دوسرے کا خیال جو بھی ہے مگر قوم اس بات میں متحد ہو جائے متحد ہو جائے کہ بھئی ہم وائلنس کی مضمت کرتے ہیں اب بھی وائلنس کی مضمت تو کر دیتے ہیں اس میں اچھی بات ہے وائلنس کی مضمت ہونی چاہیے مگر وائلنس کی مضمت کے ساتھ ساتھ زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ یہ جو آہ بہت ہی پوائزنس ریٹرک ہے جو بہت ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز ریٹرک ہے وہ پھر اس طرح کی پولاریزیشن اور اس طرح کے ایونٹس کو لیڈ کرتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ڈیموکریٹس نے ہی پریزنڈ ٹرم کے خلاف بڑا زہریلہ نیریٹیب بنایا ہے آہ ریپبلیکنز نے بھی ڈیموکریٹس کے خلاف بڑا زہریلہ نیریٹیب بنایا ہے یہ دونوں طرف ہی ہے اور یہ ہر دیش میں دونوں طرف چلتا رہتا ہے وہ جو زہریلہ نیریٹیب ہوتا ہے اس میں اگر کوئی مچورٹی آ جائے پولیٹیکل سرکلز میں تو اس میں تھوڑی کمی کریں اس میں کوئی تھوڑی سی عقل کی باتیں کریں ابھی ہم نے دیکھا انگلنڈ میں الیکشن ہوئے جس طرح انگلنڈ کے فارمر پرائم منسٹر آہ رشی سوناک نے نئے آنے والے فرم آہ پرائم منسٹر آہ سٹارمر کو ویلکم کیا یہ ہے مچور طریقہ تو انگلنڈ میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ان ریسنٹ یئرز میں کافی مچور طریقہ دیکھا ہے فرہنکلی دنیا کی یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں انگلنڈ بہت سیولائزڈ ہے اپنے تمام تر ایشیوز کے باوجود تو انگلنڈ میں ہم نے یہ دیکھا یہ امریکہ میں نہیں ہے کینیڈا میں ریلیٹیولی پھر بھی بہتر ہے آہ مچور ہے یا ایک ریسپیکٹ ہے پارٹیوں کی ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ایک دوسرے کے خلاب بیانات بھی چلتے رہتے ہیں امریکہ میں حد ہو چکی ہے امریکہ میں ہم نے صرف یہ صدر ٹرمپ کے زمانے میں نہیں دیکھا آپ کو میں نے یاد دلایا آپ نے بھی یاد دلایا صدر کینڈی کا آپ قتل کا واقعہ دیکھ لیجئے آہ ابراہیم لنکن کا دیکھ لیجئے اور بھی بے تہاشا واقعہ آتا ہے تو امریکہ میں جو ہے نا نفرت وہ شدید پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے تو اب اس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا یہ کہنا کہ قوم متحد ہو جائے قوم قوم کو متحد ہونے کی اس طرح زورت نہیں ہوتی سیولائزڈ ہونے کی زورت ہوتی ہے ان کا زور اس بات پہ ہونا چاہیے کہ قوم سیولائزڈ ہو جائے فرینکلی امریکن پولیٹکس میں امریکن جو سیولائز رویہ ہے نا وہ کافی کام ہو چکا ہے چلی اب اس حملے کے بعد امریکی سیاست اور انٹرنیشنل سیاست اس پر اثرات پلیز اس پر تفصہ کیجئے جی بڑا اہم یہ سوال ہے امریکی سیاست پہ ایک بڑا question mark بلکہ امریکی democracy پہ اس حملے کی حضورت نے بڑا question mark آیا ہے کہ بھئی امریکہ کی سیاست کتنی violent ہو چکی ہے امریکہ پوری دنیا میں democracy کا police man بنا ہوا ہے ادھر ادھر جہاں کہیں بھی امریکہ کو موقع ملے وہ اپنی بات کرتا رہتا ہے خود امریکہ دیکھ لے کہ اس کے اندر democracy جو ہے کتنی violent ہے ابھی بھارت میں جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے منی پور میں ایک violence ہوا تھا بھارت کے بھارت کی ایک ریاست پہ اس پہ امریکہ کے سفیر آہ نے ایرک گراسٹی نے صاف کہا جی کہ یہ جو ہم مدد کرنے کو تیار ہیں بھارت کی اس طرح کے violence کے خلاف میرا خیال ہے کہ امریکی ذرا اپنے گھرمان میں مو ڈالیں اور اپنی مدد ذرا خود ہی کر لیں تو اس action کے بعد امریکیوں کی ایک بار پھر آنکھ کھلی ہے کہ بھئی ہم دنیا کو جو lecture دیتے ہیں ہمیں اپنے گھرمان میں جھنکنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قاتلانہ حملے کے بعد امریکی سیاست پہ کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوں گے as of now جب ہم show record کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں Republicans کا ایک بہت بڑا convention چل رہا ہے اور یہ convention دو روز بعد یعنی دو روز پہلے سادر ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جو convention چل رہا ہے تو اس میں یہ بہت ساری باتیں سوچیں گے کہ بھئی after all یہ جو ہم نے اتنا زہریلا رین نیریٹیو poisonous رین نیریٹیو ایک دوسرے کے خلاف چھوڑا ہوا ہے آم لیفٹیز زیادہ زہریلا کرتے ہیں پھر Republicans بھی کرتے ہیں تو یہ کب تک چلے گا میرا یہ خیال ہے یہ چلتا رہے گا تھوڑا سا ایک ان کو یہ سے کہتے ہیں نا alert ملا ہے دونوں پارٹیوں کو لیکن بہرحال یہ رکنے والا کام نہیں ہے اب international سیاست پہ کیسے اثر پڑے گا اب دیکھئے international politics international arena پہ ہم جو مرضی کہہ لیں جتنی مرضی تنقید کر لیں امریکہ سب سے بڑا player ہے امریکہ سب سے بڑا powerful دیش دیمائیٹی امریکہ ٹھیک ہے وہ وہ جو ہے اب اس یہ جو event ہے جو سادر ٹرم پہ کاتلانا عملے کی صورت میں ہوا ہے اب دنیا میں اور بھی کہیں کہیں ہوتا رہا تھا ساؤتھ کوریا میں ہوا تھا پچھلے دنوں جپان میں ہو چکا ہے اب recent years میں اور دنیا میں کہ ہر جگہ کہیں کہیں ہوتا رہتا ہے اب جہاں کہیں بھی ہوگا تو وہ پھر یہی ہے جی کہ یہ تو اگر امریکہ میں ہو سکتا تو ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ایک تو یہ اثر ہے دوسرا چونکہ امریکہ میں امریکہ کی جو اس وقت کی politics ہے خاص طور پر اس وقت کی جو politics ہے وہ third world war کی potential کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ یوکرین نیٹو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں مطلب روس اور آہ نیٹو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں اب روس اور نیٹو نیٹو چونکہ یوکرین کے پیچھے ہیں یوکرین ابھی ان کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی نیٹو کا جو اجلاس ہوا اس میں سارا مسئلہ ہی روس تھا تو اب یہ جو قاتلانہ حملہ ہے یہ بتائے گا کہ بھئی امریکہ کتنا strong رہ سکتا ہے politically اور دنیا پہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تو برحال اس attack سے دنیا بھی ہلی ہے اور امریکہ بھی ہلا ہے for the time being اب ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جو اپنے نیٹو کی حوالے سے کی کہ پچھلے ہفتے امریکہ میں نیٹو کا اجلاس ہوا اس نیٹو کے اجلاس کے دنیا پر کیا اثرات ہیں دیکھئے بڑے اہم incidences ہو رہے ہیں ایک طرف تو حملہ ہوا نیٹو کے اجلاس کے غالباً دو تین روز بعد صدر ٹرم پہ اور پھر already schedule تھا republikan کا convention جو اس وقت ہو رہا ہے اب نیٹو کے اجلاس میں بھی high profile security چاہیے تھی بڑی اچھی security رہی لیکن وہ چکے indoor تھا تو وہ اس کو control کرنا آسان ہے اس طرح کے event کو ابھی بھی جو convention ہو رہا ہے یہ بھی indoor convention ہے اس کو بھی control کرنا ریالی لفنی آسان ہے لیکن جو جیسے rally تھی وہ تو outdoor ہوتی ہے public کے لیے اس میں تو dignitaries نہیں ہوتی اس میں تو عام جنتہ ہوتی ہے اس کو ذرا control کرنا مشکل ہوتا ہے تو اسی context میں میں نیٹو کے اجلاس کو دے رہا دیکھ رہا ہوں اب نیٹو کا اجلاس جو ہے وہ اچھا تو ہو گیا ان کے اپنے point of view سے اور اس میں ایک issue رہا کہ روس 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 کا خاتمہ ہونا ہے روس کو نیچا دکھانا ہے روس پہ پہلے ہی پتہ نہیں کوئی سترہ سو کچھ نہیں سیونٹین تھاوزنڈ something sanctions لگی ہوئی ہیں تو اور sanctions لگا دیئے انہوں نے تھوڑا سا انڈیا کو وہ سائیڈ لائن میں انہوں نے کر دیا آہ جیک سیلون نے کہہ دیا جی انڈیا آہ کا اچھا نہیں ہے روس کے ساتھ ملنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں لیکن نیٹو میں یہ بات انڈیا کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہوئی لیکن نیٹو میں جو کچھ ڈسکس ہوا اس میں نمبر ون نشانے پہ روس تھا پھر چین تھا اور پھر روس کو جو بھی مدد دینے والے لوگ تھے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ آہ کولڈ وار جو رشیہ اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی وہ دوبارہ سے ایک اور طرح کے آہ اس میں داخل ہو گئی دیکھیں یہ کولڈ وار انفیکٹ کبھی بھی امریکہ یا ویسٹ کے پوائنٹ ویسے ختم نہیں ہوئی کولڈ وار پہلے سوید یونین کے خلاف ہوتی تھی نائنٹین نائنٹی ون میں سوید یونین ٹوٹا اور اس کے بعد نیٹو جو بنی تھی آج سے پچھتر سال پہلے وہ اسی سوید یونین کے خلاف بنی تھی اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب سوید یونین ٹوٹ گیا تھا تو نیٹو ٹوٹ جاتا اور ایون کچھ سالوں بعد سوید یونین کے ٹوٹنے کے کچھ سالوں بعد ہم نے دیکھا کہ ولادی میر پوٹن اور رشیان فیڈریشن نائٹو کے کنٹریز کے اور یورپین یونین کے اور امریکہ کے بہت قریب آ گئے تھے ان کی بہت دوستیوں ہو گئی تھی آپس میں تو پھر تو نیٹو کا کوئی جواز نہیں رہتا تھا برینڈ نیم ایک بن گیا تو پھر برینڈ نیم کو اٹھانا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے پھر نیٹو کا کوئی جواز اس لیے نہیں رہتا تھا کہ نیٹو ان کے خلاف بنی تھی اب نیٹو پھر بھی رہی پھر رشیہ کے جو کانفلکٹس تھے وہ جورجیا کے ساتھ روس آ یوکرین کے ساتھ چلے پھر انہوں نے کریمیا پہ قبضہ کر لیا کریمیا پہ رشیہ کے قبضے کے بعد بھی یورپین یونین کے بہت اچھے تعلقات رہے روس کے ساتھ اور امریکہ کے بھی برنیز نے بل تعلقات رہے پھر یہ مطلب ہم نے وار اون ٹیرر وہ دو ہزار ایک سے دیکھنا شروع کیا تو نیٹو اس طرف بزی ہو گیا پھر چائنہ کے ساتھ بھی یورپین یونین کے اور امریکہ کے بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ بھی کوئی جواز نہیں تھا جی کہ امریکہ کے آ سوری چائنہ کے خلاف یہ نیٹو تھا چائنہ کے خلاف ساتھ تو ان کے بہت اچھے تعلقات ہو چکے تھے بہت اچھی ٹریڈ ہو رہی تھی یہ تو دس بارہ سال سے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے اور خاص طور پر آٹھ سالوں سے تعلقات زیادہ خراب ہوئے اب روس کے حملے یوکرین پر کے بعد نیٹو دوبارہ سے بہت زیادہ ایکٹیب ہو گئی حالانکہ اس بیچ میں کوارڈ بھی چلتی رہی کوارڈ کا اجلاس بھی اس مہینے کے آخر میں ہو رہا تو اینی ہاؤ نیٹو کا جو اجلاس ہوئے اس کو میں سام اپ کرتے ہوئے اس کے دنیا پہ یہ اثرات اب مرتب ہو رہے ہیں کہ نیٹو ایک بار سے پھر ایک ریالٹی ہے اور جو ان دیشن کے حق میں نہیں جیسے چین ہو گیا روس ہو گیا نیٹو ان کے خلاف کھڑی ہے آہ روس کے خلاف آلیڈی کھڑی ہے نیٹو نے بیانات بھی دے دی اور روس کے خلاف بھی اور چائنہ کے خلاف بھی تو اب یہ جو آپ کا بنیادی سوال کہ کیا یہ کولڈ وار یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کولڈ وار سے اب زیادہ کہاں ہے معاملہ یہ کولڈ وار سے پوٹینشل تھرڈ ورلڈ وار کے بیچ والی کیفیہ ہے ڈیسائیسیف 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 نہیں میں کہوں گا یہ کولڈ وار سے پوٹینشل تھرڈ وار کے بیچ والی سوٹے حال ہے یہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے آگے کے حالات کے مطابق اب آپ بھارت میں امریکی سفیر کی سبارننگ پر بھی تبصرہ کیجئے جس میں امریکی سفیر ایرک گارسٹی نے کہا ہے کہ ابھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات اتنے گہرے نہیں کہ امریکہ بھارت کی سٹریٹیجک ایٹانومی کا خیال رکھے جی یہ تو بہت ہی اہم اور بہت ہی سنسٹیو ایشو ہے دیکھئے میں نے اور آپ نے پچھلے ہفتے شو میں بات کی تھی کہ پرائم نیسٹر موڈی کا جو ریشیا کا ویزٹ تھا اس کے بعد ہمیں یہی حدشہ تھا کہ ویسٹرن میڈیا تنقید کرے گا اس نے تو کی لیکن پھر وہ تنقید کم ہو گئی جب پرائم نیسٹر موڈی نے آہ ولادی میر پوتن کے سامنے اپنے دورے کے دوسرے روز ان سے یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ آہ مسائل کا حل نہیں ہے لیکن امریکہ کی طرف سے یہ ہم نے آہ جو ہے آہ ریٹرک ہیٹڈ ریٹرک بڑھتے دیکھا امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سالیون نے کہا کہ بھئی رشیا کے اوپر جو بھارت بیٹ کر رہا ہے یعنی جو ڈیپینڈینسی کا کر رہا ہے یہ بھارت کے لیے کوئی اچھا آہ شگن نہیں ہے بھارت کو مو کی کھانی پڑے کی کچھ اس طرح کی بات انہوں نے ٹویٹر پہ کی جس کی ٹرانسیشن ایسی ہی بنتی ہے آہ یہ غالباً دس جولائی کو انہوں نے یہ کہا پھر گیارہ جولائی کو مسٹر گارسیٹی جو ایمبیسیڈر ہیں آہ امریکہ کے انڈیا میں تو انہوں نے دو بڑی سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ ابھی بھارت اور امریکہ کے تلقات اتنے گہرے نہیں ہیں کہ بھارت کو آہ مطلب کھل کے کھیلنا چاہیے ان کے کہنے کا مقصد جائی تھا پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کانفلکٹ کا ٹائم ہے یہ جو سٹیٹیجک اٹانومی بھارت دیکھتا ہے یہ نہیں پوسیبل یا تو پھر بھارت ہمارے ساتھ رہے یا نہ رہے ان کی ٹرانسیشن یہ تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکی ایمبیسیڈر ایرک گارسیٹی کی یہ کافی غیر ذمہ دارانہ بات تھی نہ صرف ان کی بلکہ اس پہ بھی رد عمل آیا جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے میٹھیو آہ ملر نے بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے بھارت کا روس کے ساتھ تعلقات بنانا وہ بھی کافی آہ کنسرننگ بات کی انہوں نے جس پہ بھارت کا کنسرن ہونا چاہیے پھر جیک سولیون نے جو بات کی اس کے بعد آہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جیک سولیون جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان سے فون پہ بات چیت کی ان سے فون پہ بات چیت کے بعد بھارت کی ایک فارمل سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو بڑی ڈپلومیٹک لینگویج میں تھی اس سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن میں گیس کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ایک سینسٹیو ایشو تھا تو بھارت کے آہ سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آہ نے اپنا پوائنٹ ویو ان کو کھل کے بتایا ہوگا کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں خاص طور پر جو امریکی ایمبیسٹر نے جو کچھ کہا تو بھارت میں امریکی ایمبیسٹر نے جو کہا اس پہ کافی ریاکشن بھارت کے میڈیا میں ہوا بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی اس پہ آہ جو ریاکشن ہے وہ واضح ابھی تک سامنے نہیں آیا سوائے اس کے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بات کی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے لیکن امریکی صفیر کا یہ کہنا یہ سے سا پتل چلتا ہے کہ امریکہ کا ابھی بھی جو کلونیل مائن سیٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا ان کا یہ کہنا ہے یہ کانفریکٹ کا سمیں ہے یہ کانفریکٹ ہے اس میں آپ آہ کی بات بھارت نہیں کرنی چاہیے اب یہ کانفریکٹ کس کا ہے یہ کانفریکٹ بھارت کا تو نہیں ہے یوکرین والا کانفریکٹ یہ بھارت کا نہیں ہے یہ کانفرکٹ یوکرین والا کانفرکٹ ویسٹن ورلڈ کا ریشیا کے ساتھ ہے اب مسئلہ وہی ہے کہ جو جیش انکر صاحب نے پچھلے سال بات کی تھی کہ مغربی دنیا کا یہ خیال کہ جو ان کا پرابلم ہے وہ پوری دنیا کا پرابلم ہونا چاہیے اور جو دنیا کے پرابلم ہے وہ ان کے پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اب جو کچھ اسرائیل اور ہماس میں ہو رہا ہے اس پر امریکہ کو بیانات تو دیتا رہتا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے اس میں جتنی خوفناک تباہی ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا concern بہت کام ہوتا ہے as compared to یوکرین کے مسئلے میں یوکرین علاقہ امریکہ سے کوسوں دور ہے جس طرح غزہ کوسوں دور ہے اسی طرح یہ بھی کوسوں دور ہے لیکن آہ بھارت میں بیٹھ کے بھارت میں امریکی صفیر یہ باتیں اور یہ لیکچر دے رہے ہیں یہ وہ دیتے رہیں گے یہ ان کا style ہے امریکیوں کا یا western world پورے کا یہ style ہے اس سے یہ باز نہیں آئیں گے میں نے پچھلی شو میں آپ کے ساتھ کہا تھا کہ بھارت کو وہی کرنا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے اور وہ بھارت پہلے بھی وہی کرتا رہا آہندہ بھی کرتا رہے گا انٹرسنگ بات یہ ہے مجھے خوشی ہوئی کہ بھارت کی جو opposition party congress اس نے بھی شدید مضمت کی ہے امریکہ کے منیپور پہ بیانات کے حوالے سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کی opposition جو ہے وہ بھی اپنی position لے رہی ہے یہ اچھی بات ہے مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہ وہ اگر امریکہ کے بھارت کے ساتھ آپ بچے تعلقات ہیں تو وہ بھارت کی سرکار کو نشانے پہ رکھیں opposition بھارت کی ان کو امریکہ کو نشانے پہ رکھنا چاہیے ٹھیک اب بھارت کی سرکار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں امریکہ کو تنقیدی جواب ذرا کڑے سے کڑا نہیں دیتے یہ بات وہ اچھی کر رہے ہیں اور بھارتی حکومت کو کڑے سے کڑا جواب دینا ہوگا لیکن یہ امریکہ برحال ایک mighty power ہے جیسا میں نے شروع میں کہا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے بھارت کو اور might بننا ہے جب تک بھارت اور might نہیں بنے گا بھارت اس طرح امریکہ کو handle نہیں کر سکے گا چلیے اب پاکستان کی جانب چلتے ہیں پاکستان کی حکومت نے امران خان کی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کی ہے اب یہ اس صورتحال کو بتائیے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کیونکہ پابندی بھی لگانا اور پھر سیٹوں پہ بھی بات ہونا کچھ عجیب سے ملی جلے آلامز ہیں دیکھئے آہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف یعنی امران خان کی جماعت پہ پابندی لگائیں گے اور یہ جو ابھی آپ نے سیٹوں کا ذکر کیا یہ اس لیے سامنے آیا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آہ جو مقصود سیٹے ہیں جو ایک طرح سے کوٹے کی سیٹے ہوتی ہیں پارٹیوں کو ملتی ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا اعلان کیا تھا یعنی فیصلہ دیا تھا کہ ان کو ملنی چاہیے وہ ٹھیک فیصلہ تھا پاکستان سپریم کورٹ کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ پاکستان کی جو حکومت ہے سیاسی حکومت اس کا یہ موقف صرف نہیں ہے یہ تو وہی کرے گی سیاسی حکومت جو پاکستان کی ملٹری کہے گی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی ملٹری کی جو اس وقت کی کیا حدت ان کے ساتھ تھنی ہوئی ہے اور جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ بھی ڈیوائٹ� ہیں جوج بھی ڈیوائٹھا ہے لیکن جو اوور آل دیکھ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں اور زیادہ تر جو ساتھ دے رہے ہیں وہ جائز بھی دے رہے ہیں مثال کے طور پر امران خان کے خلاف کچھ بیکار کے مقدمے جیسے عدد کیس اور یہ سٹوپڈ قسم کے جو مقدمے ہیں انیسیسیلی ہاں جو جو ابھی عدالتوں نے برخواست کی ہیں کرنے چاہیے تھے وہ ٹھیک ہی ہونا ہے اب ملٹری یہ دیکھ رہی ہے کہ عدالتیں ملٹری کی اس طرح نہیں سن رہی جس طرح پہلے عدالتیں سنا کرتی تھی ماضی میں تو عدالتوں کا نا سننا ملٹری کے لیے علام ہے تو ملٹری پھر اب حکومت چونکہ ان کی پپٹ گورنمنٹ ہے تو ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر آپ یہ چال چلیں وہاں سے یہ ایسے شترنج کا کھیل ہوتا ہے نا وہ ملٹری دیکھتی ہے کہ عدالتیں ان کے اس طرح قابو میں نہیں ہیں تو وہ اپنے مہرے چل رہی ہیں وہ شاید اپنے مہرے نہیں چل رہی ہیں وہ جو فیصلے بنتے ہیں وہی دے رہے ہیں اب ادھر پھر وہ ملٹری کہتی ہے کہ اوکے چلیں ہم پھر اپنے مہرے چلتے ہیں ان کے پاس یہ یہی اتا تارڈ اور پاکستان کے جو باقی پولیٹیشن جو اس وقت ان کی پپٹس ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپ اعلان کر دیں اور سپریم کورٹ میں ایک آہ پٹیشن لے کے جائیں گے حکومت کے لوگ کہ جی تحریک انصاف چونکہ ایک آہ فتنہ ساز فتنہ ڈالنے والی جماعت ہے تو اس پہ پابندی لگا دی جائے اب وہ یہ پٹیشن اس سپریم کورٹ کے پاس لے کر جائیں گے جو سپریم کورٹ آلریڈی عمران خان اور ان کی پارٹی کو ریلیف دے رہی لیکن وہاں پہ کچھ ججز ابھی بھی ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں کچھ ججز عمران خان کے حق میں ہیں کچھ ججز عمران خان کے جو خلاف ہیں ان کے پاس کوئی لوجک ہوگی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے مو رہے ہیں کچھ ججز جو عمران خان کے حق میں ہیں وہ عمران خان کے فطری طور پر ان کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ وہ صحیح جسٹس بھی ڈلیور کرنا چاہتے ہیں یہ دونوں باتیں ہیں چونکہ عمران خان ان کی پارٹی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی بڑے بوگس قسم کے مقدمات ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب پاکستان میں پولیٹیکل حل چل شدید ہوئی ہے ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے دیکھ رہے تھے محسوس کر رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل حل چل نہیں ہے اب یہ پولیٹیکل حل چل آگے کے مرحلے میں داہل ہوئی ہے پولیٹیکل کشتی کہنا زیادہ ہاں تو وہ اب آگے کے مرحلے میں ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل حل چل ہے یہ اب کیا شکل اختیار کرتی ہے کس رکھ کو جائے گی چلیے جی آخر میں کینیڈیا نے اخبار نیشنل پوسٹ میں چھپنے والے ایک اوپیڈ پر تفسرہ کریں جس میں کہا گیا ہے کہ لبرل پارٹی کے ایم پی ٹروڈو کو پارٹی لیڈر کے عدے سے ہٹائیں ایم پیز ملیں اور وہ ہٹائیں جی یہ کیا بات ہے دیکھیں ایک اخبار کا اوپیڈ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یہ اوپیڈ صرف ایک اخبار کا ہی نہیں لبرل پارٹی کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جیسا کہ امریکہ کی جو ڈیموکریٹ پارٹی وہ بھی لبرل پارٹی ان کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو بائیڈن کو ہٹایا جائے اب چونکہ صدر ٹرمپ پہ حملے کے بعد یہ ابھی دو تین دن سے یہ آواز آہ کم ہو گئی ہے اس لیے کہ اب ایک نیا ایشو وہاں پہ آ گیا اب کنونشن بھی چل رہا ہے کنونشن کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی وہ الگ بات ہے اب کینیڈین صورتحال اب کینیڈین لبرل پارٹی کے جو ایمپی ہیں کچھ تو بول رہے ہیں آلیڈی بول چکے ہیں کہ بھئی ٹوڈو صاحب ہمیں الیکشن اگلا ہاروائیں گے انپاپولر ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور پارٹی لیڈر کے عدے سے نکل جائیں اب نیشنل پوسٹ جو اخبار ہے وہ تھوڑا سا کنزرویٹیو لینٹ اخبار ہے مگر یہ ایک اچھا اوپیڈ تھا میں نے پڑا اس اوپیڈ کو تو اس میں صرف انہوں نے یہ کوئی زور نہیں دیا انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بھئی آ چونکہ ٹوڈو انپاپولر تو ہو چکے ہیں تو ان کو اب نکل جانا چاہیے پارٹی کی لیڈرشپ سے تو اس ساری صورتحال میں اب ٹوڈو ان کی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے میرا اپنی یہ ہے کہ ٹوڈو نہ اپنے ایمپیز کی بات سنیں گے جو ابھی چکے ایمپیز کی بڑی تعداد نہیں کہہ رہی کچھ ایمپیز کہہ رہے ہیں ہاں کو پچاس سو ایمپی کہیں گے تو پھر ان کو سننا پڑے گا ایون بیس تیس ایمپیز بھی اگر نکل آئیں اور بات کریں تو پھر بھی وہ سنیں گے لیکن ابھی بیس تیس ایمپیز بھی سامنے نہیں اگر پچاس ایمپیز آ جاتے ہیں پھر ٹوڈو پہ پریشر ہوگا لیکن ٹوڈو پہ بارحال پریشر ہے مگر ٹوڈو چاہیں گے کہ وہ اس ریس میں بندے رہیں اور جیسا میں نے پچھلے بھی چند بار آپ اسی شو میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹوڈو ٹھیک ہے اس پر بڑے ویک ہیں لیکن اگر ٹوڈو پارٹی کے ساتھ چمٹے رہے تو ٹوڈو پانسہ پلٹ بھی سکتے ہیں الیکشن اب بھی سال سوا سال بات ہے تو اس وقت تک کیا صورتحال بنتی ہے کینیڈا کے حالات کی یہ ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بات تاہہ ہے کہ ٹوڈو اس وقت بڑی بہت زیادہ انپاپولر ہے اور ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہے بہرحال آج کے بلا تکلف تفسروں کا بہت بہت شکریہ ہم آپ سے گاہے بگاہے تفسریں لیتے رہیں گے آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پول یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی